بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے اسامہ صحف اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پابلہ ٹی وی بے شک اللہ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے ایک مرتبہ حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ نور پور شاہاں کے ایک جنگل میں شیشم کے ایک درکھ کے نیچے تشریف فرما تھے کہ اس دوران ہندو یاتریوں کا ایک کافلہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرا آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو ان ہندو یاتریوں کے سردار نے جواب دیا ہم گنگا اشنان کے لئے جا رہے ہیں اور وہاں پر اشنان کرنے سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے اور ہم پاک صاف ہو جائیں گے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہانے سے گناہ صاف نہیں ہوتے اگر انسان پانی میں نہانے سے پاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت کیوں محسوس کرے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نکی کے کام کرنے سے ہی گناہ صاف ہو سکتے ہیں حسن عبادت سے ہی گناہوں سے چھٹکارہ مل سکتا ہے اور انسان گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے حضرت بری امام رحمت اللہ علیہ کی باتیں سن کر ہندو یاتریوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا اگر مخفی خدا کی عبادت سے انسان خدا کے قریب ہو سکتا ہے تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ کئی برسوں سے اس درخت کے نیچے عبادت کر رہے ہیں مگر خدا نے آپ رحمت اللہ علیہ پر تو رحم نہیں کیا ورنہ وہ اس درخت کو ہرا بھرا کر کے آپ رحمت اللہ علیہ کے سر پر چھاؤں کا وندو پر ضرور کرتا آپ رحمت اللہ علیہ ان کی بات سن کر مسکرائی اور فرمایا کہ ہم مسلمان اس کی ذات پر توقع رکھتے ہیں اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے کائنات کا ہر ذرہ اسی کا تابع ہے اور وہ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے اگر وہ چاہے تو اس درخت کو ہرا بھرا کر دی آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ شیشم کا وہ سوکھا درخت اسی وقت ہرا ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر ہندو یاتری معافی کے خواستگار ہوئے اور اسی وقت دارہ اسلام میں داخل ہو گئے سلام ہو اللہ کے پیارے ولیوں پر فرنڈز مجھے یقین ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پاپلر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ